سیکیروٹی اداروں نے کراچی اور گھوٹکی حملوں کی اپتدائی تحقیقاتی ریپورٹ تیار کر لی ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں رینجرز پر حملے کے لیے روسی ساختہ دستیبہ میں سوال کیا گیا ہے سیکیروٹی اداروں نے کراچی اور گھوٹکی میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات کی اپتدائی ریپورٹ تیار کر لی ہے ذرائع کے مطابق تفتیش کرنے والے اداروں کو روسی ساختہ گرنیٹ کی پلیٹ مل گئی ہے ذرائع کے مطابق گھوٹکی میں رینجرز کی گاری کے قریب آئی ایڈی استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ گھوٹکی میں بھی حملے دستی بم سے کیا گئے ہیں دست جنکو شہر قائد میں رینجرز پر دو حملوں میں دستی بم کے استعمال کے شواہد ملے تھے حملے کے ایک مقام سے تفتیش کاروں کو روسی ساختہ دستی بم کی پلیٹ ملی تھی ذرائع کے مطابق گزشتہ حملوں اور اب ہونے والے حملوں میں مماثلت ہے دہشت گردوں کی جانب سے دستی بم کے استعمال کی خاص وجہ ہو سکتی ہے ذرائع کے مطابق دستی بم کی پن نکال کر پھینکنے اور فرار کی کوشش میں آٹھ سے دس سیکنڈز لگتے ہیں دستی بم پھینکنے کے بعد فوری نہیں پھڑتا ہے جس سے توجہ اس جانب نہیں جاتی ذرائع کے مطابق یہ دستی بم بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے سلیپر سل سے برامت کے گئے تھے اتدائی تحقیقات کے مطابق حملوں کے تانے بانے بھی وہی سے ملتے ہیں